بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے متعلق دو اہم مسئلہ بتاؤں گا وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں سب سے پہلا مسئلہ اگر عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے چھوٹے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے چھاتی سے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں جیسے کہ امداد الفتاوہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکتالیس پہ فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تیہتر پہ لکھا ہے کہ یہاں ایک اصول سمجھ لیجئے اصول یہ ہے کہ جسم سے اگر کوئی ناپاک چیز نکل جاتا ہے اور بہنے کے لائق نکل جاتا ہے جو سبیلین کے علاوہ سے نکلے تو پھر اس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور اگر سبیلین سے نکلتا ہے ذرا سے بھی نکلے تب بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب یہاں یہ سمجھئے جو دودھ بچے کو پلایا جاتا ہے جو عورت پلاتی ہے دودھ ناپاک نہیں ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے لہٰذا اس کے پلانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں مثال کے طور پہ عورت وضو کر کے جا رہی تھی کسی غیر محرم یعنی جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا اس پہ نظر پڑ گئی اب اس کا وضو باقی رہا یا نہیں اسی طرح کوئی مرد ہے وہ وضو کر کے مسجد جا رہا تھا یا کہیں اور کسی کام کے لئے جا رہا تھا نظر اس کی جو ہے کسی غیر محرم عورت پہ پڑ گئی اب اس سے اس کا وضو ٹوٹا یا نہیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نہ یہ کوئی ناپاک چیز جسم سے نکلنے والا ہے یا پھر اس سے جو ہے کوئی وجہ اس میں جو ہے وضو ٹوٹنے کی موجود ہے کچھ نہیں ہے لہٰذا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا یہ دو مسائل جو ہیں وضو کے بارے میں بہت اہم تھے اسی لئے میں نے اس کو آپ تک پہنچایا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے جو بھی مسئلہ نئے سمجھ پائیں وہ کمیٹس میں پوچھیں نمبر وغیرہ سب دے دیا ہوں میں آپ ڈائرٹ رابطہ کر کے پوچھیں لیکن برائے کرم نئے سمجھ پائیں تو غلط طریقے سے نئے سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں بار بار سنیں اللہ تعالی آپ کو صحیح سمجھتا کریں اور ہم تمام کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں